موسیقی السلام علیکم ویلکم تو فور سٹار کی چنر دعا کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں اللہ سبحانہ تعالی آپ سب کو اپنے کیتز و امانی رکھیں آمین سوما آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بین آئیکون کو پریس کریں اور کوشش کریں آل کے آپشن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اپنی گرمیوں کو انجوئے کریں ریمبو فالودے کے ساتھ آج ہم ہم بہت جلد بن جانے والی بہت مزے کی رسپی شیئر کر رہے ہیں وہ ہے ریمبو فالودہ جو کہ جٹ بٹ بن جاتا ہے اور اتنا مزے کا ہوتا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا مزے دار چلے جی اب شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہماری ریمبو سوئیا نیو سٹائل میں بن رہی ہے اور اس کے لئے ہم نے جو دو اجزاء لیے ہیں سب سے پہلے میں نے تحملنگوں کو پانی میں بھگو دیا ہے وہ ٹیبل سکون تحملنگیں تھی اس کو میں نے نیم گرم پانی میں بھگو دیا ہے تقریباً پانچ منٹ پہلے اور اس کے علاوہ فروٹ میں جائے گا مہنگو کے جنگس آپ کوئی بھی فروٹ لے سکتے ہیں آج کل مارکیٹ میں مہنگو بہت مزے کے آئے ہوئے ہیں اس لئے مہنگو زیادہ اچھے لگتے ہیں مہنگو اس میں ایڈ کریں گے 4 ٹیبل سپون رنگین سنیاں ہیں وہ اس میں جائیں گی رو افزا اس میں جائے گا شوگر ہے 5 ٹیبل سپون 1 ٹیبل سپون اس میں ملک پاوڈر ہے یہ نیڈوں کا ملک پاوڈر ہے اور تقریباً 1 ٹیبل سپون اس میں کون فلور ہے وہ اس میں ایڈ کریں گے آپ دیکھیں یہاں بادام کی تھی جن کو میں نے کرش کر لیا ہے یہ ہاف کپ میں نے تھنڈا دودھ لیا ہے اس میں کون فلور اچھی طرح سے مکس کریں گے 4 ٹیبل سپون ملک پاوڈر وہ بھی اس میں جائے گا اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ کوئی لنپس وغیرہ نہ اس میں سہ جائیں گے تیلی میں تقریباً 1 لیٹر میں نے دودھ اس میں ایڈ کیا ہے دودھ گوائل ہو چکا ہے اچھی طرح سے 4 ٹیبل سپون یہ کلر فل سوئیاں اس میں ایڈ کریں گے سوئیاں میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں تقریباً 4-5 منٹ کے لیے ہم اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے تاکہ ہماری سوئیاں سوفٹ ہو جائیں 5 منٹ سوئیاں پکتی رہی ہیں سوفٹ ہو چکی ہے سوئیاں اب ہم اس میں دودھ ایڈ کریں گے جس میں کون فلور اور بیٹ پاوڈر اس میں مکس کیا تھا آہستہ آہستہ اس میں ایک ہاف سے ہلاتے رہیں گے اور تھوڑھ تھوڑھا کر کے اس میں شامل کریں گے اب ایک منٹ کے لیے اچھی طرح سے پکائیں گے تاکہ اس کا کچھاپن بھی ہتم ہو جائے اور اچھی طرح سے یہ ٹھیک ہو جائے 5 ٹیبل سپون اس میں چینی بھی ڈال دیں گے دیکھیں یہ گھڑا ہو رہا ہے یہ تھوڑا ساوڑا ہوگا پھر ہم فلیم آف کر دیں گے یہ دیکھیں یہ کافی تک ہو چکا ہے اپنا فلیم آف کرنے لگی ہوں یہ تقریباً دو منٹ کے لیے میں نے اس کو پکایا ہے ماشاءاللہ سے اس کی لیتنفیکنس کافی اچھی آگئے گیا اور ہم اس کو اچھی طرح سے تھنڈا کریں گے فریج میں رکھیں اس کو تھنڈا کر کے پھر فریزر میں رکھ دیں تاکہ یہ اچھی طرح سے چیلڈ ہو جائے فریج میں رکھا ہوا تھا یہ اچھی طرح سے تھنڈا ہو چکا اب ہم اپنے سردین گلاس ٹیڈی کر لیتے ہیں سب سے پہلے داسیز میں روپسہ ایڈ کریں گے جتنا آپ کو پساند دو آپ اتنا ایڈ کر لیجئے اب بھگی ہوئی طرح ملنگے اب اس میں ایڈ کریں گے 2 ٹیبل سپون یہ اپنے آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ اس میں ایڈ کر دیجئے گا برنا نہ ڈالیں 2 ٹیبل سپون میں اس میں ایڈ کروں گی یہ کی گلاس میں اب میلو کے چنک اس میں ایڈ کریں گے اس میں ایڈ کریں گے اس میں ایڈ کریں گے مہنگو کے چند کھیٹ اس میں ایڈ کریں گے جب ہمارے گلاسیز ریٹی ہو رہے ہیں مہنگو کے چند کھیٹ ایسے ایڈ کریں گے اس میں سپنیو والا مکسچر ایسے ایڈ کریں گے اس میں ڈالیں گے مہنگو کے چنگ کی ہم نے تین لیئر اس میں ڈالی ہے گارلش کے لیئے بادام اس میں تھوڑی سے دی چلے گئے اب لاسٹ میں اس میں تھوڑا سا اس طرح پیٹ کریں گے ہمارا تھنڈا تھنڈا مزے دار خوبصورت ساپا لودہ بن کر تیار ہے بہت ہی یمی یمی بنا ہے اور دیکھیں کتنی جلدی یہ ریڈی ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ سے بہت ہی کلر فل لگ رہا ہے ریمو فالودہ بہت مزے کا بنا ہے اور ضرور بنائیے گا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور بنائیے گا انجوئے کیجئے گا سب مل کر اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا آپ سب سے ریکویسٹ ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک پر شیئر کیجئے گا بیل آئیکون کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور ملتے ہیں مزے دار سی ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ